سواغتہم ویلکم ابھی نندن میں ڈاکٹر وائر آکی آپ کا سواغت کرتی اور آج بات کریں گے ایسا کیا لگا کر ہاتھ میں گھر سے باہر نکلے کہ زندگی مہک جائے اور دن سکسس ہو جائے آج میں آپ کو اتر کے بارے میں بتاؤں گی آج میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گی جب گھر سے بلکل ہم باہر نکلنے والوں ہوں کسی ڈیل کے لیے آفیس کے لیے کام کے لیے ہے ایڈوکیشن کے لیے یا ایڈمیشن کے لیے یا ویزا کے لیے یا دوست کے لیے شادی کے لیے یا رشتے کے لیے لیکن ایسا کیا کروں گاڈ پلیز آس تو مزا جائے آس تو چمتکار ہو ہی جائے تو جلدی سے نوٹ کر لیجئے چانل کو سبسکرائب کیجئے میری باتیں اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اسے لائک بھی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے کیونکہ یہ آپ کو لاب دے سکتی ہے اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کے کام کی نہ ہو پر کسی اور کے کام کی ہو تو اس لنک کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بڑا فٹ سے نوکری پر جاتے وقت اگر آپ ہاتھوں میں گولے کا تیل لگا کر تھوڑا سا دو بند گولے کا تیل یا اور جیسے موسٹرائزر لگا لیتے ہیں ہاتھوں میں اس طرح سے ہاتھوں کو رگڑا اور رگڑنے کے بعد اگر آپ چل دیئے گوڑ کو خدا کو اللہ کو رب کو یاد کر کر جیجس کو یاد کر کر تو نشتر روپ اس دن نوکری آپ کو ملے گی ہی ملے گی یہ صرف نوکری انٹرویو پر جاتے وقت آپ کو کرنا ہے یاد رکھے ہو یا اس دن بھی کر سکتے ہیں جو دن آپ نے پہلے دن نئی نوکری جوائن کی ہو اور آپ کا فرز دے ہو اور آج کل تو ویسے بھی سردیاں ہیں سردیوں میں تھوڑا سا تیل ہاتھ پیاروں میں لگا کر تو گھر سے نکلا ہی جا سکتا ہے ماں کے پاؤں چھو کر مسکرا کر پوزیٹیو سوچ کر آو شیری کرشن بھگوان آو رام جی آو ماتارانی جس پر بھی آپ کی شردہ اور بشواز ہے انہیں اپنے ساتھ انٹرویو میں لے کر جائیے پھر دیکھیں کیا کمال ہوگا لیکن یہ جو تیل آپ اپنے ہاتھ میں لگا کر جا رہے ہیں اس رات بھر گھر کے مندر میں رکھا رہنے دیجئے مندر میں گھر کے سب سے زیادہ پوزیٹیو وائیوریشنز ہوتی ہیں سوچیں آپ صبح صبح جب نکل رہے ہیں اور نہاں دو کر بھگوان کو پرنام کرنے گئے اور آپ نے ہاتھ میں تیل لگا لیا اور پھر نکلنے والے ہیں تو سوچیں پوری رات اس تیل میں کتنی وائیوریشنز ہوگی جو خدا ایشور بھگوان کے قریب تھا تو جو بھی اپائے میں بتا رہی ہوں اس تیل کو رات بھر بھگوان کے پاس ضرور رکھیں اگلے دن استعمال کرنے کے لئے اس کے بعد اپنی لائف میں چینج ضرور دیکھئے گا اگلا سب سے خاص اپائے پیار شادی کی بات کرنے کے لئے کسی لڑکے کو پرپوس کرنے کے لئے کیونکہ آپ تو ویلیٹائن ڈیو بھی آ رہا ہے ہے نا آپ کسی کو پیار کے لئے پرپوس کر رہے ہوں گے یا کوئی روٹ کیا ہوگا تو اسے منانے کے بارے میں سوچ رہوں گے تو اگر آپ کو اپنے پیار کو پرپوس کرنا ہے تو ہاتھوں میں اتر لگا کر جائیں اور وہ اتر گلاب کا اتر ہو آپ نے تھوڑا سا اتر ہاتھوں میں لگایا انگلیوں میں لگایا آپ نے دونوں کانوں کے پاس اس طرح سے لگایا اور اس کے بعد آپ اپنے پیار کا اظہار کرنے کے لئے گئے یا اپنی شادی کی بات کرنے کے لئے گئے دولہ دولہن جن کی شادی کی بات ہو رہی ہے آج لڑکا آپ کو دیکھنے آ رہا ہے آج لڑکی آپ کو دیکھنے آ رہی ہے تو گلاب کا اتر اپنے ہاتھوں میں لگا کر جائیں اور یہ نا الکوہن والا اتر نہیں چاہیے جس میں شراب ہوتی ہے وہ اتر نہیں چاہیے this is the original اتر you have to buy from market اصلی اچھا والا اتر جس میں شراب نہیں ہو جو بالکل پھولوں سے بنا ہو جو اوریجنل ہو جو بھگوان اور عشور جو کانہ کو چڑھایا جاتا ہے ایسا اتر ہو پھر دیکھیں میں دیکھتی ہوں آپ کی شادی کی بات کیا